انتظر ٹیپکان ماملے کے مکھے گواہ فیروز صدیقی کو پولیس پوچھتاچ کے لیے گھر سے اٹھا لائے اور اس سے پہلے آدھی رات پولیس نے فیروز کے گھر میں دبش دی تھی لیکن فیروز نے کہیں کھولا نہیں کھولا تھا دروازہ بعد میں فیروز نے ریکارڈڈ بیان جاری کر آروپ لگا ہے کہ بیان کے بہانے لے جا کر انہیں ماننے کی ساجس ہو رہی ہے اور اس کے بعد صبح پھر پولیس نے فیروز کے گھر میں دبش دی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئی اس دوران فیروز صدیقی کے پروار والے بھی تھانے پہنچ گئے اور فیروز صدیقی کے وقی شہید شاہد صدیقی نے آروپ لگا ہے کہ بینا کسی وارنٹ کے ان کے کلائنٹ کو زبرن پھسائے جا رہا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ فیروز صدیقی کے خلاف بلاک میلنگ اور بسولی کا ماملہ درج ہے وہی گرہ منٹری تامر درج ساہو نے کہا ہے کہ کچھ ماملے گوپنیاں ہوتے ہیں جن کا سمیں آنے پر یہ کھلاسہ ہوتا ہے آدھی رات کے ایک بجے موشین علی ٹی آئی کے نیتویت میں میرے گھر کے سامنے کٹاؤ تلاب میں پولیس نے دوید دیا جوڑ جوڑ سے رویہ کٹایا میں اندر لیٹا ہوا تھا اس وقت میں ساتھ کوئی بھی نہیں تھا میں نے پولیس سے یہ جاننا چاہا کہ آپ اتنی راگز آوازیں کیوں کھٹا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس پی صاحب بلا رہے ہیں آپ کو بیان لینے کے لیے انتہا گھٹے پر کنڈ میں اور رات کے ایک بجے انتہا گھٹے یہاں گھٹنی رہتی ہیں جسکوں میں سارواجنی پروچ سے چرچر نہیں کر سکتا جو بھی کاروائی پولیس واضح جو رکھی جا رہی ہیں پچھوں کے آدھار پر آوستکتہ کے انساعت کی جا رہی ہے